عزیز نے جس حکومت کو حاصل کرنے کے لیے اتنا کچھ کیا وہ اس گدی پر اس کرسی پر صرف دو سال آٹھ مہینے بیٹھا صرف دو سال آٹھ مہینے اب دو سال آٹھ مہینے کے بعد ختم ہو گیا اس کی جو عمر تھی صرف انتالیس سال عمر تھی انتالیس سال یعنی یہ ساتھ ستر سال بھی نہیں دیکھ پایا انتالیس سال کی عمر میں مر گیا اور اس کے جو ہے نا البدایہ والنہائی میں ہے کہ اس کے پندرہ لڑکے تھے پانچ کے لڑکیاں تھی یزید کے پندرہ لڑکے اور امام حسین جب شہید ہوئے تو آپ کا ایک لڑکا تھا سین الابیدین تو ان ایک لڑکوں سے آج پر دنیا کے اندر سید موجود ہیں اس کے پندرہ لڑکے تھے کہیں کوئی اولاد نہیں ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے یہ جو ہے یزید تھا نا انہیں بہت موٹا تھا بہت موٹا تازہ تھا کیونکہ شراب پی پی کر ان کا موٹا ہو گیا اور اس کی عادت کیا تھی اس کو ایک چیز بڑی پسند تھی انہیں کیا کرتا تھا ایک پنجرہ بڑا پنجرہ لیتا تھا اور بڑے پنجرے میں ایک بندر کو ایک بھالو کو اور ایک مہنڈے کو بند کر دیتا ان کو آپس میں لڑائی ہوتی ہے جب تک وہ مر نہیں جاتا ہے لڑکر اس کو مزہ آتا تھا یعنی اس طرح زانور اوپر بھی اس طرح ظلم کیا ہے اور تو اس کی جو ہے موت کی دو وجہ بتائی جاتی ہیں اس کی موت کی دو وجہ بتائی جاتی ہیں کہ دو وجہ سے مرا ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ شراب پیتا تھا شراب پینے کی وجہ سے اس کا اندر کا جو سسٹم تھا پورا گل گیا آنٹیں گل گئی اور اندر کا جو پورا سامان تھا پورا گل گیا سڑ گیا اور اس کے بدن سے ایسی بدبو آتی تھی کہ اس کے پاس جو اس کے جو خادم تھے جو اس کے ساتھ رہتے تھے سی بے سالار جو سپائی تھے وہ اس کے پاس خوشبو لگاتے تھے خوشبو لیکن وہ ایسی بدبو تھی کہ وہ خوشبو ختم ہو جاتی تھی بدبو زیادہ آتی تھی اور جب اس کا علاج کرنے کے لیے حکیم اس کے پاس آتے تھے طبیب اور ڈاکٹر اس کے پاس آتے تھے وہ اپنے ناک کو بند کر کے آتے تھے اتنی بری بدبو آتی تھی اور بھوک سے ایسا تڑپا کیونکہ امام حسین کا پانی بند کر آئے نا تو بھوک سے ایسا تڑپا کہ ایک گھونٹ پانی پیتا تو پورا حلق جل کے راکھ ہو جاتا نہیں پیے تو پیاس سے مر جائے پیے تو پورا حلق جلتا ہے کرے تو کیا کرے تو اسی حالت میں اس کے بدن سے ایسی بدبو آئی اور اسی حالت میں مر گیا ایک تو یہ ہے ایک جو روایت ہے دوسری روایت یہ ہے یہ کس طرح مرا ہے کہ ایک یزید تھا اس کا ایک دوست تھا جس کا نام سرجون تھا تو دونوں دوست تھے تو ایک دن دونوں دوست جا رہے تھے گھوڑے پہ کہیں شکارے کے لئے تو راستے میں ایک لڑکی ملی عیسائی روم کی لڑکی تھی عیسائی کی لڑکی تھی تو اس کو دیکھا دونوں کو اس سے عشق ہو گیا دونوں کو دوست کو بھی اس سے ہو گیا اب اس نے کہا کہ تم میری ہے اب بھی ایسا بہت سارے لوگ ہیں لیکن وہ ہوتے کسی بھی نہیں اس کو لگتا ہے انہیں میری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرے سے بھی چکر ہے تو اس نے کیا سوچا اب یزید نے کہا کہ تم میری ہے اس نے کہا کہ تم میری ہے تو وہ حرشیر تھی وہ اس نے کہا کہ ایسا کرو ایک دن میں تیری ایک دن میں تیری تو یہ ایسا ظالم ایسا بدبخت انسان تھا کہ ایسا بات پر راضی ہو گیا بہت ٹھیک ہے ایک دن تیری ایک دن میری تو یزید اس کو بولتا رہتا تھا اب عیسائی یہودی تو پہرے ہی سے مسلمانوں کے دشمن ہیں اور اس کو معلوم تھا کہ انہیں وہ آدمی ہیں جو اہلِ بیت کو قتل کر رہا ہے اب انہیں بولتی رہتی تھی جو اہلِ بیت کا نہیں ہوا جو اپنے نبی کا نہیں ہوا انہیں میرا کیا ہوگا تو انہیں کی تلاش میں تھی تو ایک دن کیا کرا اس لڑکی نے اس کو جو ہی کہا کل میں سرجون کے پاس نہیں جاؤں گی آج ہی میں تیرے پاس ہوں کل بھی میں تیرے پاس رہوں گی انہیں تو خوش ہو گیا تو فلا جنگل میں میرا گھر ہے وہاں پر آ جانا تو تو اس کی عادت یہ تھی کہ عورتوں کے ساتھ جاتا تھا اور اس نے اپنے لشکر والوں کہا تھا یہ کیا رکھاتا لشکر والوں کو جب تک میں تین دن تک نہ ہوں تو تین دن تک مجھے تلاش نہیں کرنا تین دن کے بعد مجھے تلاش کرنا اس نے کہا ہوا تھا کہ جب میں کسی عورت لڑکی کے ساتھ جاؤں تو تین دن تک مجھے تلاش نہیں کرنا کہا کہ ٹھیک ہے ابھی نے اس عورت کے ساتھ چلا گیا انہیں آگے گھوٹے پہ بیٹھی انہیں پیچھے بیٹھا دونوں چلے گئے اب دونوں جب چلے گئے تو اس نے وہاں جا کر شراب پلا اس کو خوب شراب پلا جب شراب میں بلکل مست ہو گیا دھوت ہو گیا تو اس کے پاس تلوار تھی اس نے وہ تلوار نکالی اور اس کو جہاں قتل کر دیا اور کہا جو اپنے نبی کا نہیں ہوا انہیں میرا کیسا ہو سکتا ہے تو ایک یہودی اور ایک عیسائی لڑکی کوئی اباس سمجھ میں آگی لیکن ہمارا کوئی سمجھ میں نہیں آگی تو اس نے کہا کہ جو اپنے نبی کا نہیں ہوا انہیں میرا کیا ہوگا تو اس نے قتل کر دیا اب اس نے اپنے سپاہیوں کو یہ کہہ رکھا تھا کہ تین دن تک نہیں آنا اب انہیں مر گیا اور اس کی لاش سڑ گئی بدبو آگے اس کی لاش میں اب لوگ دھونڈے نہیں آ رہے لوگ چار پانت دن کے بعد دھونڈے نکلے اس نے کہا تھا بھئی اب چار پانت دن کے بعد جب دھونڈے نکلے عزت کو بچانے کے لیے ان سپاہیوں نے وہیں پر ایک کھٹا کھو دا وہیں پر اس کو داب دیا نہ نماز جنادہ ہوئی نہ کفن نہ غسل کچھ بھی نہیں نام کو مسلمان ہے وہیں پر داب جائے یہ یزید کی موت ہے اس طرح تو ظالم آدمی کبھی یہ نہ بھولے میں بچ جاؤں گا دیکھو ہر انسان سے آدمی بس سکتا ہے لیکن اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بس سکتا اس لئے آدمی کسی پر ظلم کرنے سے پہلے ڈر جائے کہ کہیں اللہ کی پکڑ نہ مجھے اللہ کی پکڑ میں میں نہ آ جاؤں تو آج جو ہے نا ان کے بعد بنو عباس کی خلافت آئی یہ بنو عمیہ ہیں بنو عمیہ کے بعد بنو عباس کی خلافت آئی تو بنو عباس کو جب معلوم ہوا کہ اس کی قبر یہاں پر ہے تو انہوں نے شیشہ پگلانے کی فیکٹری وہاں پر بنا دی اور شیشہ جو پگلتا نا آگ سے پگلتا ہے شیشہ پگلانے کے لیے آپ نے سریعے دیکھتے بنتے ہوئے سریعے سریعے کبھی دیکھنا یوٹیوب پر سے کیسے بنتے ہیں اور جو شیشہ کے جو سامان ہوتے ہیں وہ کس طرح بنتے ہیں اتنی دہکتے ہوئی آگ ہوتی ہے کہ وہ آگ کے پاس بھی کھو قریب میں بھی نہیں جاتا جو یہ سامان بناتے ہیں ان کے پاس بڑے بڑے دو دو تین تین ہاتھ لمبے وہ کینچی ہوتے ہیں ان سے دور سے پکڑ کے آئینے کو ایسے نکالتے ہیں اس آگ میں سے تو بنو عباس نے شیشہ پگلانے کی فیکٹریز کی قبر کے اوپر لگائے اب بہت دن تک کئی سو سال تک وہ فیکٹریز چلی ہے اب وہ ختم ہوگے ویسا نہیں ہے اب وہاں پر جہاں اس کی قبر ہے کلی میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے ایک آدمی بتلا رہا تھا تو یہاں سے یزید کی قبر ہے تو وہاں پر لوگ کوڑے اپنا گھر کا کوڑا کچرے وہاں پر ڈالتے ہیں کتے سوتے وہاں پر جہاں اس کی قبر ہے اور کوئی آدمی دمشق اس کی قبر دمشق میں ہے اور کوئی آدمی دمشق ہو جاتا نہ پوچھے یزید کی قبر کہاں ہیں تو بتاتا نہیں کوئی اگر کسی نے بتا دیا جس نے بتا اس کے گھر والوں کو معلوم ہوگا کہ ہمارے گھر والوں نے کسی نے کسی کو بتایا تو اس آدمی کو اپنے گھر سے نکال دیتے ایسا بدبخت انسان کے قبر کو کئی کو بتاتا وہ لوگ بھی ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے ہماری بستی پر عذاب آ جائے وہاں لوگ زیادہ رہتے بھی نہیں تو آج وہاں پر کچھرہ ڈالا جاتا ہے جہاں یزید کی قبر ہے اور امام حسین کی قبر جہاں پر ہے سب کو معلوم ہے کیا چمانے وہاں پر کیا راحت ہے لوگ باہر دیش سے ہر دیش اپری دنیا سے لوگ وہاں پر جاتے ہیں ایک مرتبہ زیارت کے لیے تو جب ظالم ہو جائے ظلم کر رہے وقت وہ بھولے نہ کہ اللہ تعالی کی پگڑ مجھے نہیں پگڑے گی اللہ کی پگڑ ہر جگہ آ جاتی ہے تو یہ تو یزید ہے یہ تو دھائیک سال کے بعد تین سال کے بعد مر گیا